اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا نام ہے پہلی وحی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انہوں نے آتے ہی کہا اقرأ یعنی پڑھئے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں پڑھا لکھا نہیں اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیچا آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھیچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھئے اس پر آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں تب جبرائیل علیہ السلام نے سور علقی یہ آیات پڑھیں ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حسب معمول آپ کے لئے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھیجوا دیا تھا مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتائی انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے مگر آپ وہاں بھی نہ ملے اس لئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ تشریف لے آئے آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو خوش خبری ہو آپ یقین کیجئے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہوں گے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے محمد اس امت کے نبی ہیں یہ اس بات پر یقین کر لیں قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو یہ لفظ تاجب کے وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسا دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے میں آپ کی مدد کرتا اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی آپ کو تکالیف پہنچائے گی آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا اللہ کے دین کی حمایت کروں گا آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی جواب میں ورقہ نے کہا ہاں اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے اگر میں کی مدد کروں گا ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا تمہارے خامد بے شک سچے ہیں در حقیقت یہ بات نبوت کی ابتداء ہیں یہ اس امت کے نبی ہیں لیکن اس کے کچھ ہی مدد بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا کیونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے ان کے جسم پر سرخ لباس تھا ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لائے اس کے بعد ایک مدد تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نہیں آئے درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے پر آپ کو صدمہ ہوا کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے اے محمد آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے آخر دوبارہ وحی نازل ہوئی سورہ مدسر کی پہلی تین آیات اتری ترجمہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی مشرقین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی صدمہ پہنچا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسہ دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پرانے دوست تھے انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں میں تمہیں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں لاعت اور عزہ کی عبادت سے روکتا ہوں حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا یہ ایک نئی بات ہے اس کے بارے میں میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا اس لئے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنے والدین سے مشورہ کر لوں ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا رات بھر سوچتے رہے آخر اللہ تعالی نے انہیں ہدایت آتا فرمائی صغیرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر آٹھ سال کے قریب تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے پیارے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ